بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈینٹس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو دی سیٹیزن سکول آج ہم سائنس کا یونٹ نمبر سکس پڑھیں گے یونٹ نمبر سکس ہے مایکرو آرگنیزمز مایکرو آرگنیزمز بہت چھوٹے جنداروں کو کہتے ہیں یعنی کہ ایسے جندار جو ہمیں مایکروسکوپ کے ذریعے ہی نظر آتے ہیں تو اس قسم کے چنداروں کو ہم مایکرو آرگنیزمز کہتے ہیں ہمارا محول ایک گھر ہے لیونگ آرگنیزمز کی کئی قسموں کا یعنی ہمارا محول لیونگ آرگنیزم کی کئی قسموں کا ایک بڑا گھر ہے بعضی منہیں بہتے ہیں ان میں سے کچھ ہم دیکھ سکتے ہیں اور ان کا مشاہدہ کر سکتے ہیں لیکن جنداروں کا ایک گروپ ہے جن کو ہم اپنی آم آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ہیں ہمیں ان کو دیکھنے کے لیے ایک مایکروسکوپ کی ضرورت پڑتی ہے اس قسم کے جنداروں کو ہم مائیکرو آرگنیزمز کہتے ہیں تو اس طرح بیٹا ہمارے محول میں لیونگ آرگنیزمز کے کئی قسمیں پائی جاتی ہیں کئی قسم کے لیونگ آرگنیزمز ہمارے محول میں پائی جاتے ہیں کچھ لیونگ آرگنیزمز ہمیں نظر آتے ہیں کچھ لیونگ آرگنیزمز ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے تو ایسے جندار جن کو ہم مایکروسکوپ کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں تو اس قسم کے جنداروں کو مایکرو آرگنیزمز کہتے ہیں مائیکرو آرگنیزمز ہر جگہ پر پائی جاتے ہیں یہ مائیکرو آرگنیزمز پائی جاتے ہیں مٹی میں ہوا پانی ہمارے جلد پر اور حتہ کے آپ کے جسم میں بھی پائی جاتے ہیں there are three main kinds of micro آرگنیزمز مائیکرو آرگنیزمز کے تین بڑی قسمیں ہوتی ہیں first ہے وائرس دوسرا ہے بیکٹیریا اور تیسرا ہے پنگائی مائیکرو آرگنیزمز کی بھی same characteristics as other living things مائیکرو آرگنیزمز کی بھی same characteristics یعنی کہ same خصوصیات ہوتی ہے جو دوسرے living things کی ہوتی ہے they need food انہیں بھی ضرورت ہوتی ہے food خوراک کی they grow ان کو بڑھنے کے لیے بھی ضرورت ہوتی ہے and they also reproduce reproduce کہتے ہیں پیداوار نسل یعنی بچے پیدا کرنا تو یعنی کہ انہیں بھی ضرورت ہوتی ہے خوراک کی بڑھنے کے لیے etc دوسرا بیٹا یہ مائیکرو آرگنیزمز دو لفظوں سے مل کر بننا ہوتا ہے اس کے اندر دو لفظ شامل ہیں ایک ہے مائیکرو ایک ہے آرگنیزمز مائیکرو کا مطلب ہوتا ہے بہت چھوٹے اور آرگنیزمز کا مطلب ہے living things یعنی کہ بہت چھوٹے جندار ایسے جندار جن کو ہم ہم اپنی عام آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے اور ان کو دیکھنے کے لیے ایک special instrument کی ضرورت ہوتی ہے وہ instrument ہے مائیکرو سکو یعنی کہ اتنے چھوٹے یہ آرگنیزمز چھوٹے جندار ہوتے ہیں جو ہمیں مائیکرو سکو کے ذریعے ہی نظر آتے ہیں یہ مائیکرو آرگنیزمز ہر جگہ پر پائے جاتے ہیں ہوا میں بھی موجود ہے مٹی کے اندر بھی موجود ہے پانی کے اندر بھی موجود ہے حتیٰ کہ ہمارے جسم میں بھی موجود ہے اس طرح بیٹا مائیکرو آرگنیزمز کی تین بڑی قسمیں ہوتی ہیں ایک ہے وائرس دوسرا ہے بیکٹیریا تیسرا ہے فنگائی تو اسی طرح بیٹا ابھی ہم مائیکرو آرگنیزمز کی قسموں میں سے فرسٹ قسم ہم پڑھیں گے وائرس سو ہم وائرس کی کائنڈز یعنی وائرس بیکٹیریا اور فنگائی یہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے اوکے اللہ حافظ